ہجرت کا سفر ہجرت کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے لے کر مدینہ منورہ مسجد قبات نبی اور سیدھی کے یہاں پہ جو ہے گھر ہوا کرتا تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا مبارک عمل تھا خدا کی رزاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ ابو بکر مجھے جو ہے اجازت مل گئی ہجرت کریے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا تو اوپر دیکھے کہا ما لکا یا ابو بکر کہ ابو بکر تجھے کیا ہوا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہے یا رسول اللہ لدہ غانی کہ مجھے کسی چیز نے کٹا ہے تھی پر دیکھ کر غم میں مقا کی دھرتی نبی اور سیدی کے اکبر کی ہجرت سورہ کا غراست ملین محمد کو آئے تو منزر کھلا موجزوں کا تو یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر میں ایک اور پوائنٹ پہ ہم موجود ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنتو مولاہ افعری المولاہ ہجرت کا سفر ہجرت کا سفر ایک ایسا مشکل راستہ ہے جس پر آج چودہ سو سال بعد بھی قوافل سفر نہیں کرتے تو یہ آپ کو پورا سیریز وائز اپیسوڈ بائی اپیسوڈ انشاءاللہ زبایر ریاض کے چینل پہ فیس بوک اور یوٹیوب پہ ملیں گے رمضان شریف کے پورے مہینے میں انشاءاللہ ہم سارا اس کا یہ حاتہ کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ شاید یہ کاوش آج سے پہلے کسی بھی سوشل میڈیا پہ بلاغرنے نہیں کی ہوگی اور اس میں آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے اور جاننے اور محسوس کرنے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو تجربہ ہوگا موسیقی